بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ٹیفٹا کیریٹ پیس سی وی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیریٹس ٹیفٹا پنجاب میں جانا ہے ٹھیک ہے اس کو سیچ کرنا ہے کیریٹس ٹیفٹا جیو پی ڈاٹ پی کے جس کا آپ کو میں لنک اس ڈسکرپیشن میں ڈال دوں گا اب آپ نے اس کی ویب سائٹ آجے گی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ اس کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ریجسٹر اور ایک لاغن نظر آ رہا ہے اگر آپ لوگوں کا ایک آنڈ پہلے سے آپ لوگوں نے ریجسٹر کیا ہوئے تو اس کو لاغن کرنا ہے میں کیونکہ آپ کو یہ سٹارٹ سے ایک آنڈ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ریجسٹر کرنا ہوگا ریجسٹر کرنے کے لئے جو آپ کو کچھ چیزیں جو ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ٹیفٹا کے کسی بھی انسٹیٹوٹ سے پاس آؤٹ ہونا آپ کا لازمی ہے آپ پاس ہوئنے چاہیے اور ٹیفٹا کے انسٹیٹوٹ سے آپ کا جو ہے وہ پاس ہونا ضروری ہے اب آپ جب جیسے یہ ریجسٹر پہ آ جائیں گے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ تین پروفائل آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح سے ریجسٹر ہونا چاہ رہے ہیں اب کیونکہ آپ ایسا جاپ سیکر ہو رہے ہیں تو آپ نے جاپ سیکر کو ٹک کر لینا ہے بلکہ یہ آٹو پہلے سے ہی جاپ سیکر پہ ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ امپلائر ہیں مطلب آپ کی کوئی کمپنی ہے تو وہ کمپنی کے لیے ریجسٹریشن ہوگی اور اگر کوئی باہر کا امپلائر ہے فارن تو وہ فارن امپلائر میں ریجسٹر کرے گا اب آپ لوگوں نے یہاں پہ مطلب میں ایک کسی کنڈیڈیٹ کا لیے لیتا ہوں کہ جو ٹیفٹا ریکارڈ کے اوپر اس کا نام ہے وہ اپنا لکھ لے گا جیسے کسی کا نام نومان جاوید ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں نومان جاوید ٹھیک ہے اس کے بعد جنڈین میں چلے جائیں میل پھر آپ نے اپنے انسٹیٹوٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا انسٹیٹوٹ کس ڈسٹرک میں ہے تو کیونکہ ہم جی سی ٹی راولپنڈی سے ہیں تو ہم اس کو راولپنڈی سیلیکٹ کرتے ہیں پھر آپ نے جب ڈسٹرک سیلیکٹ کیا تو اس کے بعد آپ کا انسٹیٹوٹ آ جائے گا انسٹیٹوٹ میں آپ کا سب سے پہلے یہ گورنمنٹ کالوجر ٹکنالوجی راولپنڈی کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد اپنی آپ کا ڈوریشن کتنے ہے اگر آپ کا ڈی اے ہی ہے تو آپ نے 36 منت کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ٹکنالوجی کونسی ہے اگر آپ کی ٹکنالوجی یہاں سے جو بھی آپ نے یہاں سے ڈی اے کیا ہوئے چاہے الیکٹریکل ہے اچھویسی ہے آٹو ہے یا سیول ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تمہیں یہاں پر ریفریجیشن اے ائر کننیشننگ کے ڈی اے اچھویسی کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کا آ جائے گا نیکسٹ پاسنگیئر پاسنگیئر میں آپ نے دوزار انیس بیس اکیس بائیس میں کب پاس کیا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد جو آپ کا ایمیل آئی ڈی ہے آپ نے اپنا ایمیل آئی ڈی اور کنٹیکٹ نمبر آپ نے کوریکٹ ڈالنا ہے اس پہ آپ کی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ گلتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ یہاں پہ ریزیسٹر کریں گے تو آپ کو ایمیل آئی ڈی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اسی نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ اور آپ کا نمبر جو ہے وہ ٹپٹا کے ریکارڈ کے ساتھ میں چھونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ اپ برت اپنے یہاں پہ اٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کنٹس سل نمبر کا جو بھی آپ کا نمبر ہے کسی کا کہل 0342 سے نمبر ہے تو یہاں پہ آپ 92342 کو سیلیکٹ کر لیں اور جو آگے آپ کا نمبر ہے اس کو یہاں پہ آپ لگا لیں پاسورٹ آپ کوشش کریں گے آپ لوگ آسان سا پاسورٹ لگائیں کیونکہ مسلسٹرین بعد میں پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو آپ ون سے لے کے ایٹ تیک پاسورٹ کو آپ یوز کریں یہاں پہ نیکسٹ ہے کہ آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں یا نہیں جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں اور فارن کی آپ کو یہاں پہ کمپنیز شو ہوں یا فارن والے لوگ آپ کی سیویز کو دیکھیں تو اس کو اب یس کر لیں اگر نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو نو کر لیں اس کے بعد ایو نوٹ روبوٹ پہ کلک کریں گے تو آپ اس ریجسٹر کے بٹن پہ دبائیں گے تو آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا اکون ریجسٹر ہو جائے گا تو آپ ایک دم سے لوگن نہیں کریں گے بلکہ اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویڈٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کا اکون جو ہے وہ ویریفکیشن کی طرف چلا جائے گا جب آپ کا ایکاؤنٹ کیونکہ ٹیفٹا کے ریکارڈ کے ساتھ آپ کا ایکاؤنٹ میچ کرے گا تو آپ کو ویریفکیشن کی ایمیل آجائے گی کہ آپ کا ایکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا اگر آپ نے اپنی کوئی بھی چیز ویریفکیشن کے اس کے مطابق نہیں ہے آپ کے ٹیفٹا کے ریکارڈ مطابق تو آپ کا ایکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا اور پھر جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کو ریجیکشن کی ایمیل آ جائے گی اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے تو اس کو ہم لاغ ان کریں گے اب آپ لاغ ان پر آ جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ سی این ای سی نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سی این ای سی اور پاسورٹ اب ہم کسی ایک سٹوڈنٹ کا یہاں پہ سی این ای سی اور پاسورٹ لگا کے اس کو میں لاغ ان کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے سی وی کو کس طرح سے بیلڈ کرنا ہے یا اپنی پروفائل کو کس طرح سے بیلڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ اب جیسے میں نے یہ ایک سی ای سی نمبر بچے کا یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کا میں پاسورٹ جو ہے وہ بھی میں یہاں پہ لگاتا ہوں ایک چیز آپ لوگوں نے یہ لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی اپنا نام لکھنا ہے وہ آپ کے ٹیفٹا کے ریکارڈ کے ساتھ میں چھنا چاہیے اگر آپ کا ٹیفٹا ریکارڈ میں نام محمد امیر لکھا ہے تو آپ نے محمد امیر ہی لکھنا ہے محمد امیر خان یا راج محمد امیر خان نہیں لکھنا ورنہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہوگا جیسے یہ ایک اکاؤنٹ جس کو میں نے ابھی لاغ ان کر دیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جب اکاؤنٹ آپ اس کو لاغ ان کریں گے تو آپ کا یہ پیج آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے یہ ایک بچہ ہے اس نے اپنی سی وی جو ہے یہاں پہ بیلڈ کی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے یہ اس والے کلک اس کو دبانا ہے اور یہاں سے اپنی آپ کی کوئی بھی جو پکچر ہوگی آپ کی جی پی جی میں اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ پروفائل بیلڈر میں آ جائیں گے یہ پروفائل بیلڈر کے اندر آپ آئیں گے تو اس کو آپ کلک کریں گے تو پھر پروفائل بیلڈر کے اندر آپ کے یہ پانچ جو سیگمنٹس ہیں ان کو آپ نے فیل کرنا ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ہمارا جو ہے یہ پرسنل انفو ہے پرسنل انفو میں آپ کا فرسٹ نیم سیکنڈ نیم فاظر نیم اس کے بعد دومی سائل آپ کی ڈیٹ اپ بارت سین ایسی نمبر بلڈ گروپ اور مسلم یا نان مسلم اس کو آپ سیو کر دیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کا آ جائے گا کنٹیکٹ انفو کنٹیکٹ انفو میں آپ کا کرنٹ پوسٹل اڈریس اس کا ڈسٹرک پرمیٹ ڈسٹرک اور اس کا پرمیٹ آپ کا جو بھی گھر کے اڈریس ہے اس کے بعد آپ کا واتس اپ نمبر ٹھیک ہے آپ کا سیل نمبر کیونکہ جب آپ ایکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے تو آپ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ کا واتس اپ نمبر اس کے لئے آپ کا کوئی آدھر اینی آدھر کنٹیکٹ آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ فیل کریں گے اس کے بعد آپ آ جائیں گے اپنا ایمیل آئی ڈی لکھیں گے اور پھر آپ کا کوئی سوشل میڈیا لنکس لائک ٹویٹر فیس بک لنک ڈنگ یا انسٹرگرام کو پروفائل لنک ہے تو اس کو آپ یہاں پہ اس کا لنک ڈال کے اس کو آپ سیو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ آ جائیں اکیڈی مک میں اکیڈی مک میں آپ کا یہاں پہ جو آپ کا ڈی اے ای یہاں پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو اس کا آپ نے یہاں پہ صرف اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو بھی ڈی اے ای کی مارک شیٹ یا اس کا جو ڈپلوم ہوگا اس کو آپ یہاں پہ چوز کر کے اپلوڈ کر دیں اس کی پکچر بنا کے یا اس کا پیڈیا بنا کے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ اگر آپ ہائر ایڈیوکیشن میں جائیں گے تو پھر آپ یہاں پہ ہائر ایڈیوکیشن کی آپ جو ہے مطلب اگر آپ ہائر ایڈیوکیشن میں چلے گئے ہیں سکسٹین یئر فورٹین یئر اس کو بھی آپ انٹر کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میٹرک کا انٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو میٹرک کا انٹر کریں اور اس کا جو آپ کا ڈگری یا ساتھ ایڈیوکیشن اس کو بھی اسی طرح سے اپلوڈ کر کے سیو کر دیں اس کے بعد جو نیکس سیگمیٹ ہے وہ ہے سکل ساتھ ایڈیوکیشن کا کیونکہ یہ اگر آپ نے تیفٹا کے کسی انسٹیٹوٹ سے آپ نے کوئی بھی شورٹ کورس کیا ہوئے جیسے لائک انگلیش لینگویج یا چائنیز لینگویج یا کوئی ٹیکنیشن الیکٹریشن آٹو مکینک کسی بھی طرح کو کوئی کیا ہوئے اور اس کا ساتھ ایڈیوکیٹ آپ کا ہے آپ کے پاس آگیا تو وہ آپ اس کی ڈیٹیل ڈال دیں کہ آپ نے کونس انسٹیٹوٹ سے وہ کوئی کوئی ہے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ سلیک کر دیتا ہوں یہ راول پنڈی اس کو میں سیو نہیں کروں گا راول پنڈی تھری منت کورس ٹھیک ہے کورس کونس کی ہے آٹو الیکٹریشن پاسنگ یہ کونس سال میں کی ہے اور اس کا ساتھ ایڈیٹ آپ اپلوڈ کر کے اس کو سیو کر دیں اس کے بعد جو نیکس آپ کا آجے گا آپ کا نیکس سیگمیٹ ہے ایکسپیزنس کا اگر آپ کسی جگہ پہ آپ کا ایکسپیزنس ہے یا آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی ایکسپیزنس والے سیگمیٹ کو ڈال کے اپنی سیوی کو یہاں پہ اپنا فارم فیل کر دیں تاکہ آپ کی وہ ساری چیز آپ کے سیوی میں آجئے اگر آپ name of organization آپ کی organization کا نام کے ہے آپ کے اس کا ایڈریس کے ہے contact نمبر کے ٹھیک ہے کونس سیکٹر میں آپ کی organization جو ہے وہ فال کر رہی ہے آپ کی designation کیا ہے monthly income کیا ہے job direction timing مطلب time period کیا ہے آپ نے کونسی date کو start کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں تو آپ last date آج کی لکھے اس کو آپ save کر لیں ٹھیک ہے جب آپ یہ سارا save کر لیں گے تو آپ کی ساری جو سیوی ہے یہ آپ کی complete ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ آپ اپنے profile میں آج ہیں اور اس والے button کو دبائیں گے یہ نیچے جو first second third number پہ تو آپ کی سیوی پوری build ہو کے اس form میں آپ کو شوو ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اس سیوی کو download کر کے آپ اس کا print نکال کے آپ اس کو use کر سکتے ہیں یا آٹومیٹکلی طور پہ یہاں پہ سیوی بن جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ آپ کو سیگمنٹ نظر آ رہے ہے set job اور applied job کا تو اگر یہاں پہ بھی کیونکہ اتنی زیادہ job نہیں ہیں لیکن in future یہاں پہ local اور foreign job ساری available ہو جائیں گی اور آپ یہاں سے ایک click کے اوپر apply کر کہ آپ اس کو apply کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ کوئی job available نہیں ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ پھر آپ جب job کو apply کریں گے ایک click پہ تو اس کے بعد آپ apply job کے اندر یہاں پہ جا کے جا کے کی history ہوگی اس کو بھی آپ دیکھ سکیں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ جو cv برانے کا سارا طریقہ ہے وہ سمجھ آگے ہوگا اگر آپ کو کسی بھی طرح کا question ہے تو آپ جی سی ٹی راول پنڈی کے student ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کو question ہے تو آپ جی کر سکتے ہیں یا آپ مجھے what سپ یا call میں بھی مجھے question کر سکتے یا اپنے department کے placement officer سے بھی آپ contact کر کے اپنی problem آسکتے ٹھیک ہو گیا thank you so much سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ پنجاب میں جانا ہے اس کو سیچ کرنا ہے carrier tefta jupi dot pk جس کا آپ کو میں لنک اس ڈسکپیشن میں ڈال دوں گا اب آپ نے اس کی ویب سائٹ آج گی آپ نے اس کو open کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ اس کو open کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ start سے account بنانے کا طریقہ بتا رہا تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے register کرنا ہوگا register کرنے کے لئے جو آپ کو کچھ چیزیں جو ضروری ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ tefta کے کسی بھی institute سے pass out ہونا آپ کا لازمی ہے پاس ہونے چاہیے اور tefta کے institute سے آپ پاس ہونا ضروری ہے جیسے register پہ آ جائیں گے اس کو ہم click کریں گے تو یہاں پہ یہ تین profile آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح سے register ہونا چاہ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ جوب سیکر ہو رہے ہیں تو آپ نے job پہ ہوا ہوا ہے اس کے لب اگر آپ employer ہیں مطلب آپ کی کمپنی ہے تو وہ کمپنی کے لیے register ہوگی اور اگر کوئی باہر کا employer ہے foreign تو foreign employer میں register کرے گا اب آپ لوگوں نے یہاں پہ مطلب میں کسی candidate کا لیے لیتا ہوں کہ جو ٹیپٹا record کے اوپر اس کا نام ہے وہ اپنا لکھ لے گا جیسے کسی کا نام نومان جاوید ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں نومان جاوید ٹھیک ہے اس کے بعد جنڈرن میں چلے جائیں mail پھر آپ نے اپنے institute کو select کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا institute کس district میں ہے تو کیونکہ ہم ڈی سی ٹی راول پنڈی سے ہیں تو ہم اس کو راول پنڈی select کرتے ہیں پھر آپ نے district select کیا تو اس کے بعد آپ کا institute آجائے گا institute میں آپ chvc ہے auto ہے civil ہے اس کو آپ select کر لی تو میں یہاں پہ refrigation and air conditioning kdhvc کو select کر لی تو اس کے بعد آپ آجائے گا next passing year passing year میں 2019 2021 22 میں کب پاس کیا وہ آپ نے لکھ لی لی اس کے بعد آپ کا email ID ہے آپ نے اپنا email ID اور contact number آپ correct ڈال لیں اس پہ آپ کی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ غلطی نہیں چاہیے کیونکہ جیسے آپ یہاں پہ register کریں گے تو آپ کو email ID آ جائے گی اس کے بعد آپ نے cnac number ڈال لیا ہے اور آپ کا number ریکارڈ کے ساتھ میچ 92342 کو select کر لیں اور اس کے بعد iam not robot پہ click کریں گے تو آپ register کے button پہ دبائیں گے تو آپ کو email آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے آپ کا account register ہو جائے گا تو آپ ایک دم سے login نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے آپ کو ویڈیٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ ویڈیفکیشن کی طرف چلا جائے گا جب آپ کا account ٹیفٹا کے record کے ساتھ آپ match کرے گا تو آپ ویڈیفکیشن کی email آ جائے گی کہ آپ ویڈیفائی ہو گیا اگر آپ نے کوئی بھی چیز ویڈیفکیشن کے مطابق نہیں ہے تو آپ ویڈیفائی نہیں ہوگا اور پھر ویڈیفائی ہو چکے تو اس کو لاغ ان کریں گے اب آپ لاغ ان پہ آ جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ CNIC نمبر آپ کو نظر آ رہے یہاں پہ CNIC اور password کسی ایک student کا یہاں پہ CNIC اور password لگا کے اس کو میں لاغ ان کرتا ہوں اور اس جیسے میں نے CNIC نمبر بچے کا یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کا password جو ہے وہ بھی میں یہاں پہ لگاتا ہوں ایک چیز آپ لوگ نے یہ لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی اپنا نام لکھنا ہے وہ اپنے ٹیفٹا کے ریکارڈ کے ساتھ میچ چیئے جی اگر آپ کا ٹیفٹا ریکارڈ میں نام محمد آمیر لکھا ہے تو آپ محمد آمیر ہی لکھ رہے محمد آمیر خان یا راج محمد آمیر خان نہیں لکھنا ورنہ آپ کا account регیسٹر نہیں ہوگا جیسے ایک account جس کو میں نے لاغ ان کر دیا تو سب سے پہلے بیلڈ کی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے اس ویلے کلک اس کو دبانا ہے اور یہاں سے آپ کی پکچر ہوگی آپ جی پی جی میں اس کو اپنے اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ پر پروفائل بیلڈر میں آ جائیں گے پروفائل ہمارا جو ہے یہ پرسنل انفو ہے پرسنل انفو میں آپ کا فرس نیم سیکنڈ نیم فادر نیم اس کے بعد دومی سائل آپ کی ڈیٹ آب بیر سین نیسی نمبر بلیڈ گروپ اور مسلم یا نان مسلم اس کو آپ سیو کر دیں اس کے بعد آپ کا آج کنٹ انفو کنٹ ٹھیک ہے آپ کا سیل نمبر کیونکہ جب آپ ایک آج کریں گے تو آپ آج گے اس کے بعد آپ کنٹ ہے تو اس کو آپ آج آج اپنا ایمیل آئیڈ لکھیں گے اور پھر آپ کوئی سوشل میڈیا لنک ٹویٹر فیس بوک لنک دنگ یا انسٹرگرام پروفائل لنک ہے تو اس کو آپ یہاں پہ اس کا لنک ڈال کے اس کو آپ سیو کر دیں ٹھیک ہو کیا اس کے بعد آپ آج اکیڈیمک میں آپ یہاں پہ پہلے سے لکھا ہو ہے تو اس کا آپ نے یہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ جو ڈی کی مارک شیٹ یا اس کا جو ڈی پیڈیمو ہو گا اس کو آپ یہاں پہ چھوز کر کے اپلوڈ کر دیں اس کے پیڈیا بنا کے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے تو پھر آپ یہاں پہ مطلب اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں چلے گئے اس سکسٹین یار فورٹین یار اس کو بھی آپ انٹر کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میٹرک کرنا چاہ رہے تو میٹرک کریں اور اس کو بھی اس طرح سے اپلوڈ کر سیو کر دیں اس کے پاس جو نیکس سیگمیٹ ہے وہ سکل سٹیفکیشن کا کیونکہ یہ اگر آپ نے تیفٹا کے کسی انسٹیٹوٹ سے کوئی بھی شورٹ کورس کیا ہو ہے جیسے انگلیش لینگویج یا چائنیز لینگویج یا کوئی ٹیکنیشن الیکٹریشن آٹو مکین کسی بھی طرح کو کورس کیا ہو ہے اس کا سٹیفٹ آپ کا ہے آپ راول پنڈی تھری مانت کورس کورس کون سا کی ہے آٹو الیکٹریشن پاسنگ یئر کون سال میں کی ہے اور اس کا سٹیف کیٹ آپ اپلوڈ کر کے اس کو سیف کر دیں اس کے بعد جو نیکس سیگمنٹ ہے اگر آپ کسی جگہ پہ اپ ایکس پیر کام کر رہے تو آپ مف اگر آپ کی اگر نام کی ہے آپ اس کا ایڈریس کی ہے کنٹیک نمبر کی ہے کون سی سیکٹر میں آپ کی اگر فال کر رہی ہے آپ کی دیزنیشن کی ہے جاب ڈوریکشن ٹائم پیرٹ کی آپ نے کون سی ڈیٹ کو سٹارٹ کی ہے اور اب تک کر رہے تو آپ آپ اپنے پروفائل میں آ جائیں اور اس والے بٹن کو دبائیں گے یہ نیچے جو فیس سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ تو آپ کی سی وی پوری بیلڈ ہو کے یہ اس فارم میں آپ کو شو ہو ہو جائے گی اور آپ اس سی وی کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا پرنٹ نکال کے آپ اس کو use کر سکتے ہیں یا آپ اس کو سور فار میں بھی ایمیل ایڈیز یا وی سی بیج سکتے ہیں تو یہ سی وی بنانے کا فارمیٹ ہے کہ آپ کی اٹومیٹ طور پر یہاں پر سی بن جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پر آپ کو سیگمنٹ نظر آ رہے سر جاب اور اپلائیڈ جاب کا تو اگر یہاں پہ بھی کیونکہ اس پہ اتنی زیادہ جاب نہیں لیکن ان فیوچر یہاں پہ آپ کو لوکل اور فارن جاب ساری آویلیبل ہو جائیں گی اور آپ یہاں سے ایک کلک کے اوپر اپلائی کر کے آپ جو ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ کوئی جاب آویلیبل نہیں ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ جب جاب کو اپلائی کریں گے ایک ہی کلک پہ تو اس کے بعد آپ اپلائی جاب کے اندر یہاں پہ جا کے جاب جواب کی ہسٹری ہوگی اس کو بھی دیکھ سکیں گے تو مجھے آپ جس ڈراور پرنڈی کے پلیشمنٹ آفیس میں آکے آپ کنٹک کر سکتے ہیں یا آپ مجھے واتس اپ یا کال میں بھی مجھے سکتے یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے پلیشمنٹ آفیسر سے بھی آپ کنٹک کر کے اپنے پرابلم اتا سکتے ٹھیک ہو گیا تینک یو